السلام علیکم آج ہم سنیں گے ایک کسان کی بیٹی کی کہانی ایک گاؤں میں ایک کسان اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا اور بہت زیادہ غریب تھا تو اس لیے اس نے سوچا کہ اب وہ کھیتی باری کرنے اکیلے نہیں بلکہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر جائے گا ایک دن وہ کھیتی باری کرنے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آیا کھیت میں کھیتی باری کر رہا تھا اچانک سے ایک آدمی آ کر کسان پر بہت غصہ کرنے لگا کہ تم اپنی بیٹی کو ادھر کیوں لے کر آئے ہو کسان نے کہا کہ کیوں کیا میں نے کوئی غلط کام کر دیا تو کہہ رہا ہے کہ وہ اس آدمی نے کہا کہ نہیں تمہاری بیٹی کے بھی پڑھنے لکھنے اور کھیلنے کودنے کی عمر ہے تو کسان بہت پریشان ہوا اور اسکول گیا وہاں پہ معلوم کر کے آیا فیس اور ایڈوانس فیس سب ملا کر بیس ہزار روپے بن رہے تھے لیکن کسان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کرا سکے پھر وہ اپنی مالک سے مانگنے گیا پیسے تو اس نے منع کر دیا تو کسان نے اپنے گھر کی سارے سامان بیچ کر پیسے اکھٹے کیے اور اسکول میں جا کر اپنی بیٹی کا فیس جمع کروا دیا اس کی بیٹی کا ایڈمیشن ہو گیا دوسرے دن جب اس کی بیٹی اسکول گئی تو پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر اس کے تمام فرینڈز نے اس کا مزاق اڑایا اور کہا کہ تمہارے کپڑے کتنے گندے ہیں تم کتنی غریب ہو سارے فرینڈز نے کہا کہ تم میرے پاس نہیں بیٹھو گی کوئی اس کو اپنے پاس بیٹھانے کو تیار نہیں تھا وہ بہت روئی اور پریشان ہوئی کہ کوئی میرے فرینڈز نہیں بن سکیں گے وہ بہر کھڑے ہو کر سوچ رہی تھی اسکول کے ایک لڑکی آئی موٹی سی اس نے کہا کہ کل میں تمہیں اپنے پرانے یونیفارم لا کر دوں گی تم اسے پہن لینا پہن تو کسان کی بیٹی بہت حیران ہوئی لیکن اس نے سوچا کہ اس کے پرانے یونیفارم پہن کر اسکول آئے گی دوسرے دن جب کسان کی بیٹی اسکول گئی تو اس کی فرینڈ وہاں پہلے سے ہی اپنے پرانے یونیفارم لے کر کھڑی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی جب کسان کی بیٹی نے اس سے یونیفارم لیا تو اس نے کہا جاؤ چینج کر کر آو جب وہ چینج کر کر آئی یونیفارم تو وہ یونیفارم بہت گندہ اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا یہ دیکھ کر تو اسکول کے سارے بچے اس کا مزاک اڑانے لگے پہلے سے بھی زیادہ مزاک اڑانے لگے اس کو بہت غصہ آیا پھر اس نے سوچا کہ اب وہ اسکول نہیں آئے گی گھر سے تو یونیفارم اور بیک لے کر نکلتی لیکن اسکول نہیں آتی راستے میں ہی کہیں رک جاتی اور چھٹی کا انتظار کرتی یہ بات جب اس کے گھر والوں کو پتا چلی تو وہ بہت پریشان ہوئے اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اسکول والوں نے اس کو لیونگ سارٹیفیکٹ دیکھ کر اسکول سے نکال دیا تھا کسان نے سوچا کہ اس دفعہ تو فیس اس نے کتنی مشکل سے ادا کی ہے وہ دوبارہ ایڈمیشن اپنی بیٹی کا کیسے کرائے گا لیکن کسان کی بیوی نے کہا کہ اب ہمیں حمد سے کام لینا ہوگا اس نے اپنی آدھی زمین فصل کی گریوی رکھوائی اور کسان کی بیٹی نے کسان کی بیٹی بہت زیادہ خوش ہوئی اور کسان کی بیوی اس کو گھانس پھوس کے یونیفارم سی کر دیا کہ وہ اسکول پہن کر جائے اور باگی بچے اس کا مزاق نہ رہے اس نے گھانس سے بہت اچھا یونیفارم دیار کیا جب کسان کی بیٹی دوسرے دن وہ گھانس پھوس کے یونیفارم پہن کر اسکول گئی تو سارے بچے پھر سے مزاق اڑھانے لگے کہنے لگے کہ دیکھو یہ گھانس کے یونیفارم پہن کر آئی ہے لیکن اس دفعہ کسان کی بیٹی بہت سٹرونگ تھی اس نے کسی کے مزاق اڑھانے کو مغصہ نہیں کیا اور اتنا اچھا پڑا کہ اس سال ٹاپ کیا اور اس سال کیا اگلے آنے والے ہر سال اس نے ٹاپ کیے اور اسکول میں اپنی نام اور پہچان بنائی کہ اس یونیفارم میں بھی پڑھائی ہو سکتی ہے اور اس کو سکول سے سکولرشپ ملی جس میں اس کی بہت سالے کتابیں اور بہت ساری نئی یونیفارم تھے کسان کی بیوی اور کسان بہت خوش ہوا کہ میری بیٹی نے ہمارا نام اونچا کیا پھر اس کی بیٹی میں سکول میں ہی نہیں بلکہ آنے والے ہر امتحان میں اپنے آپ کو منوایا اور ایک بہت اچھی انجینئر بن کے ایک آفس میں جوب کیا اور وہاں بھی اس نے ترقی کے نئے منازل تیہ کیے جب وہ کما کر پیسے گھڑ لاتی تو وہ پیسے اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں رکھتی اور اس کے ماں باپ بہت خوش ہوتے بہت خوش ہوتے بہت خوش ہوتے